نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں جے مادادی جرور لکھیں نمشکار میترو بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شنی دیو کی کرپا پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا تو کمنڈ باکس میں سچے مند سے جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کیونکہ بعد میں آپ بھول جاتے ہیں تو مطرو اس ویڈیو میں ہم تلاراشی والوں کے لیے بہت خاص جانکاری لے کر آئے ہیں دیکھئے ہمارے ہاتھوں میں اکشا تورجہ ہوتی ہے اس لیے بستر سے اٹھنے پر سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں یہ تو آپ سبھی کو پتہ ہوگا کہ صبح سویرے اٹھنے پر ہمیں اپنے ہاتھوں کو دیکھنا چاہیے یعنی کی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنا چاہیے لیکن آخر وہ منطر کون سے ہیں جن کو بولنے ماتر سے دن کی شروعات اگر ہم کریں تو کافی اچھی ہوتی ہے سارا دن ہمارے سبھی کام پورے ہوتے ہیں ہم پرسن رہتے ہیں اور اس کا دھیرے دھیرے ہمارے جیون پر اتنا پر بھاؤ پڑتا ہے کہ ہمارا بھاگ کے مجبوط ہو جاتا ہے ہمارا شریر سوست ہو جاتا ہے یدی ہم بیمار ہیں تو ہمیں بیماری میں رہت ملتی ہے دھنکی کبھی کمی نہیں ہوتی اور اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میترو آپ کو بتا دیں کہ یہ سمبھاؤ ہے صرف ایک منطر کے دو شبد بولنے ماتر سے تو آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ منطر کون سا ہے وہ کون سے دو شبد ہیں جو آپ کے جیون کو خوشیوں میں بھڑ سکتے ہیں جیون کو بدل سکتے ہیں دوستو ایک منطر بتاؤں گا جس کو آپ کو صبح صویرے بولنا ہے جانکاری آگے دوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پرتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن پرتی دن سمجھ سے مل سکے مطرح اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو پر ایک لائک نہیں کر رہا ہے تو ایک لائک کر دیں کنجوسی بلکل نہ کریں دیکھیں ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تلراشی والوں کی سب سے پہلی بات ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سبھا اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتے ہیں شیشے میں دیکھتے ہیں مطرح آپ ایسی عادت مت لگائیں اگر آپ کو ایسی عادت ہے تو ترند ہی بدل لیجئے کیونکہ ایسا کرنا اچھا نہیں مانا جاتا اس سے دیرے دیرے آپ کا بھاگیا کمجور ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی سبح اٹھ کر اپنی پرچھائی دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ پرچھائی اچھایا دور بھاگیا کا سوچک ہے اس سے ڈر تناؤ اور بھرم کی استثی بنتی ہے اور ساتھ ہی سبح سبح کسی جانور کی تصویر وغیرہ بھی نہیں دیکھنی چاہیے نہ ہی کسی تیل لگے ہوئے برطن کو یا تیل کو دیکھنا چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کر تیل دیکھنے سے پورا دن بیکار جاتا ہے تو مطرو یہ سبھی چیزیں ایسی ہیں جو جیون میں الجھنے بڑھاتی ہیں اس لیے ان چیزوں سے آپ بچیں اور صبح میں اگر آپ اٹھ کر پیپر پڑھتے ہیں تو ایسی چیزوں کو آپ پڑھنے سے بچیں جو بہت زیادہ نیگٹیو ہوں یعنی آپ پیپر تو پڑھیں لیکن پیپر کے اندر جو نیگٹیو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نہ پڑھیں ہلکی فلکی چیزیں پڑھیں اس کے علاوہ دیکھئے صبح 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 اٹھ کر آپ ایسی چیزوں کو ہی دیکھیں جو من میں سکراتمہ کورجہ کو پیدا کریں جیسی کی شنک مور ہنس کشپ یا کوئی آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں تو بچوں کو دیکھیں بچوں کا چہرہ دیکھیں کیونکہ بچے ہی ہمارے جیون میں دھیر ساری خوشیاں لاتی ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے چلیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ منتر کون سا ہے جو آپ کے جیون کو بدل سکتا ہے تو میترو وہ منتر ہے کراغر وستے کرمدھے سرسوتی کرمولے تو گوویندہ پربھاتے کردرشنم تو میترو آپ کو اس منتر کو سبح اٹھتے ہی اپنے ہاتھوں کی دونوں ہتیلی کو ملا کر بولنا ہوگا میں ایک بار آپ کو اور منتر دہرا کر بتا دیتا ہوں کراغر وستے کرمدھے سرسوتی کرمولے تو گوویندہ پربھاتے کردرشنم تو میترو آپ کو اس منتر کا سبح اٹھتے ہی اپنے ہاتھوں کی دونوں ہتیلی کو ملا کر بولنا ہے تو میترو اس منتر کی شروعات آپ کسی بھی دن سے کر سکتے ہیں جس دن سے بھی آپ یہ منتر بولنا شروع کریں گے آپ کی قسمت کا دروازہ اس دن سے ہی کھل جائے گا تو جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشانی دیو لکھنا نہ بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں تھنے بات